پریٹی بیوی ایک بارہ سال کی لڑکی کے انونسنٹ لیو سٹوری ہے جسے حالات بارہ سال کی عمر میں ہی ایک تباہی بنا دیتے ہیں پھر اسے اپنے سے بڑے آدمی سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی زندگی میں کیا تبدیلیہ آتی ہے اور وہ کس طرح اپنے زندگی وزارتی ہے یہی سب ہم اس مووی میں دیکھیں گے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے مووی سٹارٹ ہوتے ہیں ہم بارہ سال کی ایک لڑکی جو دیکھتے ہیں یہ بارہ سال کی لڑکی ویڈیٹ ہے جو اس وقت اپنے ماں ہیٹی کو بچہ پیدا کرتے ہیں یہ دیکھ رہی ہے ہیٹی ایک توائف ہے جو اسی توائف کھانے میں رہتی ہے اور ویڈیو بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے ایسا پیدا ہو جانے کے بعد ویڈیو باقی توائفوں کو یہ خوشخبری جا کر دیتی ہے کہ اس کی ماں نے ایک لڑکے کو پیدا کیا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وائلیٹ کا چھوٹا بھائی اور ہوتے ہو اسے نیم میں سے اٹھا دیتا رہا ہے وہ وائلیٹ سے چپ نہیں کر رہا ہوتا تو وائلیٹ اسے اپنی ماں ہیٹی کی طرف لے جاتی جو اپنے کسٹمر کے ساتھ سو رہی ہوتی وائلیٹ کے حسا کرنا ہیٹی کو پسند نہیں آتا ہیٹی اسے گھسے میں ڈانٹ کے ہوئے نیچے کی طرف چڑے جاتی وائلیٹ کی نظر ہیٹی کے ائرنگز کے اپر بڑھتی تو اسے کسی کسٹمر میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں تب وائلیٹ اسے پوچھتی ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی کیسے کسٹمر اسے بھی اس طرح کے ائرنگز دیں گے ہیٹی اسے کہتے کہ اس کے لیے تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے جب تم بڑی ہو جائے گی تو تمہیں بھی اس طرح کے ائرنگز ملیں گے اگلی صرف میں ہمیں بے لوگ نامی فوتوگرافر کو دیکھتے ہیں تو اس طوائف کھانے کے اندر کی تھی ایک طوائف کا فوتو شوٹ کرنے آیا تھا میڈم نیل جو اس طوائف کھانے کے مالکون ہے وہ اسے منع کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میری لڑکیں آرات کے دیر تک کام کرتی ہیں وہ ابھی تک سو رہی ہیں دیر سے اٹھیں گی بے لوگ کی نظر ہیٹی کے اوپر پڑتی ہے وہ میڈم نیل سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے ہیٹی کی فوتو شوٹ کرنے دیں تو وہ اسے ایکشٹرہ جائے گا میرے میل اس کی یہ اوپر مان لیتی ہے اور ہیٹی کے ساتھ فوتو شوٹ کرنے دیتی ہے اسی دوران وائلٹ صرف اور صرف بے لوگ کو نوٹس کر لئی ہوتی ہے اس نے پہلی مرتبہ اس طوائف کھانے کے اندر کچھ ینگ آدمی کو دیکھا تھا یہ کچھ کے ساتھ سونے نہیں آیا تھا بلکہ اپنا کوئی کام کرنے آیا تھا اس کی وجہ سے وائلٹ اس کی طرف اٹھیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ہیٹی کا فوتو شوٹ کر کے ہوئے بلکہ وائلٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بچی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اٹھیکٹی ہے تب ہیٹی وائلٹ کو اپنی چھوٹی دین بتاتی ہے یہ بات وائلٹ کو پسند نہیں آتی وائلٹ بلکہ کو کہتی ہے کہ خوبصورتی میں وہ صرف اپنے باق پر گئی ہے بات اٹھیکٹشن کی ہو رہی ہے تو بلکہ بھی وائلٹ کی خوبصورتی سے اٹھیکٹ ہو چکا تھا اگلی دن بلکہ جب ہیٹی کی تصویر لے کر آتا ہے تو ساری تمہاری سے اسے وہ تصویر چھین کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں بلکہ انا کہتا ہے کہ وہ یہ تصویر صرف اٹھیکٹی کو ہی دکھائے گا تب ہی وائلٹ اس کے ہاتھ سے تصویر چھین دیتی ہے اور اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ بہت حیران ہو جاتی ہے وہ بلکہ سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایسا کیسے کیا بلکہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک جادو ہے ایک جن میں تمہاری اس سے بھی زیادہ خوبصورت تصویر بناوں گا اگلی سیم میں ہم ہیٹی کے ایک ریگلر کسٹمر کو دیکھتے ہیں جس میں ہیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کیا ہوتا ہے وہ گن لے کے توائف کھانے میں آ جاتا ہے اور ہیٹی کو وہاں سے لے جانے کے باتیں کر رہا ہوسا تب یہ فنی اسٹائل میں اس کی وہیں موت ہوئی آتی ہے یہ بات ہیٹی کو بہتی زیادہ بری لگتی ہے اور وہ توائف کھانا چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ وائلٹ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہے مگر وائلٹ اسے تاف لگزوں میں انکار کر دیتی جس سے گھسہ ہو کر ہیٹی اسے تھپر مار دیتی ہے یہ ساری باتیں یہیں ختم ہو جاتی ہے اور ہیٹی اپنا فیصلہ چینج کر دیتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے دوبارہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائلٹ نے بھی باقی توائفو کی طرح تیار ہو کر نیتی آنا شروع کر دی ہے تب ہی اس کی نظر بیلوک کے اوپر پڑتی ہے وہ بیلوک کی طرف جاتی ہے اور بیلوک سے جا کر پوچھتی ہے کیا میں ایک خوبصورت لڑکی نہیں ہوں بیلوک اسے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میں ایک خوبصورت لڑکی ہو اور بیلوک سے پوچھتی ہے کیا تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو یا باقی لڑکی کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتے ہو بیلوک اسے کہتا ہے کہ میں باقی لڑکی کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں بیلوک اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تم ہر روز یہاں آتے مگر کبھی کچھ لڑکی کے ساتھ اوپر نہیں گئے اس بات کا جواب بیلوگ کے پاس نہیں ہوتا تو بیلوگ وہاں سے چلا جاتا ہے وائلد جو بیلوگ کی محبت میں پڑی جا رہی تھی وہ بھی اس کے پیسے چلی جاتی ہے وائلد اس سے کچھ عدیب سوال پوچھتی ہے جس کے جواب میں بیلوگ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ایک بچی کو کیوں ایسپلین کروں وائلد کو غصہ آجاتا ہے وائلد اسے کہتا ہے کہ میں بچی نہیں ہوں تم مجھے ہیٹ کرتے ہوئے اس لیے تم میرے ساتھ ایسا روگ روئیہ رکھتے ہو اگلے سید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلوگ جن ہیٹی کی زیر کپروں کے تصویریں لے رہا ہوتا ہے وہیں وائلد اس کی کچھ چیزی کچھ تصویروں کو دیکھنے کی خوشش کرتی ہے جس سے بیلوگ کو غصہ آجاتا ہے اور بیلوگ اسے ایک چانتہ مان دیتا ہے سپڑ مارنے کے بعد بیلوگ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کی وہ پھر وائلد کو منانے کی خوشش کرتا ہے جہاں اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وائلد سے محبت کرنے لگا ہے وائلد کے بیلوگ کی محبت میں پہلے سے ہی پڑی ہوئی تھی اب بیلوگ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا اسی دوران میڈم میل ایک بہت سخت فیصلہ لیتی ہے وہ بیسائیڈ کرتی ہے کہ وائلد کے وجنیشی کو بیٹھا جائے وہ شیر کے سب سے بڑے بڑے امیرزادوں کو بلاتی ہے اور وائلد کو تیار کر کے ان کے سامنے سے گزارتی ہے وائلد ایک خوبصورت لرکی تھی اس کو دیکھنے کے بعد وائلد کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بھی ان خط کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہویاتی ہے پھر وائلد کو سب کے بیس میں کھڑا کیایاتا ہے اور اس کے معصومیت کے بوری لگائیاتی ہے جو سب سے زیادہ دام لگائے گا معصومیت اس کی ہوگی بیلوک کی سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے وائلد سے محبت بھی ہو چکی وہ یہ سب کچھ روکنا چاہتا تھا مگر روک نہیں سکتا تھا اس کے بعد بیلوک ہر روز ہی توائف کھانے میں آتا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت وائلد کے ساتھ ہی گزارتا ہے اسی دوران ہیٹی کو بھی اپنا ہمسفر ملی آتا ہے اور ہیٹی یہ توائف کھانا چھوڑ کر چلی آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وائلد اور بیلوک کی بیٹنے رومانس پر شروع ہو چکا ہے اسی دوران میڈم نیل وائلد سے بھی باقی توائفوں کی طرح ہی کام کروا رہی ہوتی ہے بیلوک کو یہ بات بہت بری لگتی ہے وہ اسے میں میڈم نیل سے کہتا ہے کہ اب وہ وائلد سے کیا چاہتی ہے وہ صرف بارہ سال کی وائلد اس طرح کے کام کروا رہی ہے اس سے میڈم نیل اسے کہتا ہے کہ اسی کوئی بات نہیں ہے اب وہ پیسے کما رہی اور اسے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہیں کیوں ہو رہی یہ تکلیف بیلوک اسے کہتا ہے کہ اب تو اس کی ماں بھی یہاں پر نہیں اے تم اسے کیا کرانا چاہتی ہو ابھی میرم نیل اسے کہتی ہے کہ بیلوک میں نے تمہاری آنکھوں میں اسے مرتبہ وائلد کے لئے محبت دیتی ہے تو اس کی محبت نہیں درفتار ہوتے جا رہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیٹ کی کسی غلطی پیپر اسے مارا آیا تھا ہے اور بے لوگ بھی رہی موجود ہوتا ہے وہ میرا میرے سے کہتا ہے کہ پہلے تو تم بچوں سے غلط کام کرواتی ہو اس کے بعد انہیں مارتی پکتی رہے ہو اس کے جواب میں میرے 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 اسے کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو اور یہاں سے چلتے بڑھو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وائرل اپنا سامان بند کر تواف کھانے سے بھاگی آتی ہے اور وہ سیکھا بے لوگ کے گھر آیا تھی وہ بے لوگ سے پوچھتی ہے کیا وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے بے لوگ جو اس کی محبت میں بے لوگ ہی پڑھ چکا تھا وہ اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے اب یہ دنوں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں یہ دنوں ساتھ تو رہتے ہیں اگر وائرل اپنا کیونکہ ایک بچی ہے تو اس کی حرکتیں بھی بچوں کی طرح ہی ہوتی ہیں ہائے دنوں وہ کچھ نہ کچھ توڑ دیتی ہے یا کوئی ایک ہرکت کر دیتی ہے جسے بے لوگ بہت ہی جالا پریشان ہو جاتا ہے مگر وائل اپ یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ وائل اپ سے محبت کرتا ہے مگر ہر انسان تو برداشت کی ایک لیمت ہوتی ہے بے لوگ کے لیمت اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ وائل اپ کی بگر کپڑوں کے تصویر لے رہا ہوتا ہے جہاں وائل اپ کو غصہ آیا آتا ہے اور بے لوگ کی کھیچی بھی تصویروں میں سے کچھ تصویروں کو وہ خراب کر دیتی ہے جسے بے لوگ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا آتا ہے بے لوگ اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے وائل اپ کافی دیر تک دروازہ کھٹ کٹاتی رہتی ہے مگر بے لوگ دروازہ نہیں کھولتا اور وائل اپ وہاں سے پھر توایف کھانے کی طرح پاتی ہے اور وہ ریکھتی ہے کہ یہاں ساری عورتوں نے توایف کھانے کو بند کروا دی آج کیونکہ ان کے مرد سارا Cristo کی طوائیف کھانے میں ہوتے ہیں اور اپنی ساری دولت ان توایفوں کے اوپر لطا رہے ہوتے ہیں توایف کھانے بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تک بے لوگ وہاں آتا ہے اور وائل اپ اسے دیکھ لیتی ہے وائل اپ اسے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے بے لوگ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے یہاں پر آیا ہے اور بیلوک اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں جب ہیٹ مرتبہ پر ہیٹی کی انٹری ہویا تھی اب ہیٹی کی شادی ہو چکی ہے اس کا ایک چھوٹا کا بچہ بھی ہے اور اس کا ایک ہزبن بھی ہے یہاں پر ہیٹی وائلیڈ کو واپس لینے کے لیے آئی ہے اور وائلیڈ بھی ہیٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہویا تھی ہے یہ بات بیلوک کو اچھی نہیں لگتی بیلوک وائلیڈ کو کہتا ہے کہ میں نے بھی پرشادی کی ہے تم میری وائف ہو اس کے جواب میں وائلیڈ اسے کہتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلے ہم سب وہاں پر رہیں گے بیلوک بہت کوشش کرتا ہے یہ وائلیڈ وہاں سے نہ جائے اور وہ چاہتا بھی نہیں کہ وائلیڈ جائے اگر وائلیڈ اسی بات سے کشھ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جائے تو بیلوک اسے روکتا نہیں ہے اور وائلیڈ اپنی ماں کے ساتھ جائے ہاتی ہے مووی کا این تھوڑا سیڈ ہے اگر یہ مووی این ہوئیاتی ہے بہت ہی گرینٹ مووی ہے یہ بہت ہی کمال بہت ہی اچھے طریقے سے اس مووی کو بنایا گیا ہے اور اگر آپ کو ہمارا کام پتھنایا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بہت ہی کام پتھنا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے